بین ازیر بٹو آپ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں ابتدائی تلیم لیڈی جیننس نرسری سکول کراچی اور کراچی گرامر سکول اور رولپنڈی میں حاصل کی سن 1970 میں انہوں نے برطانیہ کی ہارڈ ورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ معاشیات اور سیاسیات میں اہمے کیا محترمہ بین ازیر بٹو پاکستان کی تحریک کی پہلی اور واحد خاتون وزیراعظم ہیں اور آپ دو مرتبہ وزارت عزمہ کے منصب پر فائز رہی ہیں سابق وزیراعظم ظلفکارل بٹو کی فانسی کے بعد آپ نے زیال حق کی عاملیت کے خلاف طویل جد و جہد کی اور ملک نے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے بے پناہ کاوشیں کی تھی آپ پہلی بار دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئی تاہم نہیز بیس ماہ کی قلیل مدد کے بعد چھے گست انیس سو نقوے کو اس وقت کے صدر غلام عساق خان نے کرپشن کے الزامات کے تحت آپ کی حکومت ختم کر دی تھی دوسری برتبہ انیس سو اکتوبر انیس سو ترنوے میں آپ وزیراعظم منتخب ہوئی لیکن اس بار بھی آپ کی حکومت کرپشن کے الزامات کے سبب پانچ نمبر انیس سو چھنوے کو صدر فاروق لوگاری نے آپ کی حکومت کو ختم کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی آپ کے دور حکومت میں آپ کے بائی میر مرتضی بٹو کو ان کی رہیشگاہ کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے قاتل آج بھی دنیا کے سامنے نہیں لائے جا سکے سابق صدر جنرل ریٹیٹ پرویز مشرف کی حکومت کے دوران انہوں نے دبائی میں جلا وطنی اپتیار کیے رکھی نئی دوہزار چھے کو لندن میں بینظیر بٹو اور نواز شریف مساکہ جمہوریت پر دستگر کر کے جس کے تحت چودہ پاکستان میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کھننے کے لئے جدوجہت شروع کی گئی تھی اکتوبر دوہزار ساتھ کو بینظیر بٹو ساڑھے آٹھ سال کی جلا وطنی ختم کر کے بطن واپس آئیں اور کراچی ہیئر پورٹ پر ان کا مسالی استقبال کیا گیا ان کے استقبالیاں کافلے پر دو خوفناک خوفناک خودکش حملے ہوئے جن میں ایک سو پچاس سے زیادہ فراد جام حق ہوئے تاہم بینظیر بٹو اس حملے میں محفوظ رہی دسمبر دوہزار ساتھ کو راول پنڈی کے لیاکت باگ میں بینظیر بٹو نے اپنی زندگی کے آخری عوامی جلسے سے خطاب کیا اور اس موقع پر عوام کی کسیر تداد موجود تھی خطاب کے بعد جلسہ جا سے باہر نکلتے ہوئے اپنے کارکنہ سے اظہار یک جہتی کے لئے وہ گاڑی کی سن روپ سے باہر نکلی اور اس موقع پر ایک ناملوم شخص نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی ان کی گاڑی سے محض چند قدم کے فاصلے پر ایک خودکش حملہ ہوا بینظیر بٹو کو راول پنڈی جنرل حاصل طالب میں منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے حال کے حقیقی سے جاملی بینظیر بٹو کو لارڈ کانا کے سے ملحقہ علاقے نوڈیروں میں ان کے والد سلفکار علی بٹو کے مزار میں دفن کیا گیا اور ہر سال ان کی سالگیرہ اور برسی کے مقبر ملک کے کونے کونے میں ان کے کارکنہ جمع ہوتے ہیں اور محتمی بینظیر بٹو کو خراجے قیدت پیش کرتے ہیں بینظیر بٹو کے قتل کے بعد پاکستان پیپس بھارٹی کی قیادت ایک وسیعت کے تحت ان کے جوان سال بیٹے بلاول بٹو زرداری کے اسپورد کی گئی اور ان کے شوہر آسف علی زرداری کو پیپس بھارٹی کا شریع چیئرمین مقرر کر دیا گیا جو کہ جنرل پرویز مشرف کے اسطیفے کے بعد صدر پاکستان کے منصب پر بھی فائز ہوئے بینظیر بٹو کا کسی اسلامی ملک کی پہلی خواتین سربراہ بننا ان کا سیاسی پسے منظر ان کے والد زلفکار علی بٹو کی پھانسی اور بائیوں کی معاتیں اور خود بینظیر بٹو کی کرشماتی شخصیت وہ امامل ہیں جنہیں انہیں ہمیشہ عالمی میڈیا کی توجہوں کا مرکز بنا کر رکھا بینظیر بٹو سندھی اور ادو زبان خوبصورتی سے بولتی تھی تاہم انہیں پہلی بیرونی زبان انگلش سے خائی گئی بینظیر بٹو کی والدہ نسرت بٹو حیرانی شہری تھی جبکہ ان کی شادی زلفکار علی بٹو سے ہوئی تو وہ حیران سے کراچی منتقل ہو گئی اور یہیں رہنے لگی زلفکار علی بٹو کے عزارت عظمہ کے دور میں جب وہ خواتین اول نسرت بٹو کے ساتھ ایران گئے تو اس وقت شاہ ایران رزا شاہ پہلوی تھے اور ان دونوں کا استعبال انہوں نے کیا تاہم ان کی ملکہ فرہ دیبہ وہاں موجود نہیں تھی کیونکہ شاہی قوانین کے مطابق ملکہ ایران کسی عام شہری کا استعبال یا اس کی مزبانوی نہیں کر سکتی بینظیر بٹو آکسفورڈ یونین کی پہلی ایشعائی خاتون صدر تھی اپنی تلیم کے دوران وہ آکسفورڈ تقریری یونین کی دنیا کی عظیم درسگا آکسفورڈ یونیورسٹی صدر بھی منتخب ہوئی اور وہ اس عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی ایشعائی خاتون تھی بینظیر بٹو کی شادی آسف علی زرداری سے ہوئی بینظیر بٹو آسف علی زرداری سے دو سال بڑی تھی اور قریب بھی رفکہ کا کہنا ہے کہ یہ بٹری دونوں کے رشتے میں بیو تھی اور بینظیر بٹو حاکمانہ مزاج رکھتی تھی بینظیر بٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راول پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا بینظیر بٹو کے بچوں میں ایک بیٹا بلاول اور دو بیٹیاں ہیں جہاں تک ان کے قاتلوں کے بارے میں کس نے قتل کیا یہ کوئسچن مارک ابھی بھی ہر گورنمنٹ کے لیے ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت سے جگہ تا فرمائے کامی موسیقی موسیقی